اسلام علیکم آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں آپ سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم کھولیں تو آپ کو اس میں بے شمار ایکسپرٹس نظر آتے ہیں جو ہر ٹاپک پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے جبکہ ان کی نالج کا پورا سورس ویکی پیڈیا کا ایک پیج کی دس منٹ کی سرفنگ اخبار کا کوئی آرٹیکل یا ٹاک شو میں سناوا کوئی کومنٹ ہوتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کی ریسرچ پر کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اسے نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے پچیس تیس سال اس فیلڈ میں لگا دیا ہوں ایم شور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کچھ ایسے لوگوں کی تصویریں آگئی ہوں گی جو آپ کے خیال میں اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یہ لوگ دننگ کروگر ایفیکٹ کا شکار ہوتے ہیں دننگ کروگر ایفیکٹ کو اگر ایک جملے میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہے جو شخص جتنا جاہل اور انکومپٹنٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی کومپٹنٹ اور نولیجیبل سمجھتا ہے کیوں؟ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں انیس سو پچانمے میں میکارتر ویلر نام کے ایک شخص نے امریکہ کے شہر پٹس برگ میں ان دہارے دو بینکوں میں ڈاکہ ڈالا نہ تو اس شخص نے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے چھپایا ہوا تھا نہ ہی کوئی ماسک پینا ہوا تھا وہ سمپلی بینک میں گیا گن پوائنٹ پہ ڈاکہ ڈالا وہ نکلنے سے پہلے کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اوویسلی شام کو پولیس نے اسے پکڑ لیا جب پولیس اس کے گھر پہنچی تو وہ انہیں دیکھ کر نہایت حیران ہوا کہ انہوں نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا اور جب پولیس اسے ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی تو اس نے ایک بڑا مشہور چملہ بولا کہ میں نے تو اورنج جوز لگایا ہوا تھا میکارثر ویلر کا خیال تھا کہ کیونکہ اورنج جوز انویزبل انک بنانے میں استعمال ہوتا ہے تو اگر میں وہ جوز اپنے مو پر لگا لوں گا تو میں بھی انویزبل ہو جاؤں گا اب اوویسلی یہ ایک نہایتی سٹوپڈ لوجک تھی لیکن وہ اس پر اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے بینک لوٹ لیا جب یہ خبر کارنل یونیورسٹی کے سوشل سائکولوجی کے پروفیسر ڈیویڈ ڈننگ تک پہنچی تو انہیں بھی یقین نہیں آیا لیکن کیونکہ وہ ایک پروفیسر اور سائنٹسٹ تھے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جسٹن کروگر کو ساتھ لیا اور ایک ڈیسرچ شروع کی اس ڈیسرچ کا جو ریزلٹ نکلا اس کو ڈننگ کروگر ایفیکٹ کہتے ہیں وہ ڈیسرچ یہ تھی انہوں نے کچھ انڈرگراجیویٹ سٹوڈنٹس کو چار مختلف کیٹیگریز میں ٹیسٹ کیا جس کے اندر ٹیسٹ کے بعد انہوں نے سٹوڈنٹس سے کہا کہ آپ دو کام کریں ایک ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ کا سکور کیا تھا اور دوسرا آپ کے خیال میں آپ نے دوسروں کے کمپیرزن میں کیسا پرفارم کیا جب ریزلٹس آئے تو وہ شاکنگ تھے آلموسٹ ہر کیٹیگری میں وہ لوگ جن کی ایکچول پرفارمنس بہت کم تھی انہوں نے اپنے آپ کو اب ایوریج گریٹ کیا ہوا تھا اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جن کی ایکچول پرفارمنس سب سے کم تھی انہوں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ریٹ کیا ہوا تھا مطلب جن لوگوں کا ایکچول ریزلٹ پندنہ سے بیس پرشنٹ تھا ان کا خیالی ریزلٹ ساٹھ سے ستر پرشنٹ تھا یعنی نہ صرف وہ لوگ نلائک تھے بلکہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے نلائک ہیں اس فنومن ان کو ڈننگ کروگر ایفیکٹ کہتے ہیں یعنی کم علم یا کم ability والے لوگوں کے پاس اتنا skill بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کم علمی اور نلائکی کو assess کر سکیں یہ گراف ڈننگ کروگر ایفیکٹ کو explain کرتا ہے vertical axis میں confidence ہے اور horizontal axis میں knowledge یا competence ہے جب کسی کے پاس تھوڑی سی knowledge آتی ہے تو اس کا confidence آسمان تک پہن جاتا ہے لیکن جیسے جیسے اس کی knowledge بڑھتی ہے اس کا confidence کم ہوتا ہے اور جب وہ واقعی میں expert بن جاتا ہے تو پھر سے confidence level دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے یہ میں آگے چل کے اس ویڈیو میں explain کروں گا ڈننگ کروگر کی practical example آپ کو talent shows میں نظر آئے گی آپ دیکھتے ہیں کہ talent shows کے اندر اچھے اور برے سب طرح کے performer ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اتنے برے ہوتے ہیں کہ انہیں خود بھی idea نہیں ہوتا اور جب وہ perform کرتے ہیں اور obviously reject ہو جاتے ہیں تو وہ genuinely shocked ہوتے ہیں کہ مجھے یہ لوگ reject کے سکا سکتے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے brain کا natural egocentric bias ہوتا ہے ہمارا brain اپنے آپ کو بہت awesome سمجھتا ہے اور وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ ہمیں یہ feel کرائے کہ ہم بہترین ہیں ہم awesome ہیں اور ہم above average ہیں اس کے لئے وہ مختلف طریقے استعمال کرتا ہے ہمارا brain کوئی بھی positive event ہو تو ہمیں اس کے ساتھ associate کر دیتا ہے مثلا جب ہماری favorite team کوئی match جیتتی ہے تو ہم کہتے ہیں میری team جیت گئی ہماری team جیت گئی لیکن جب وہی team برے طریقے سے ہارتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ بہت ہی فضول کھلتے ہیں ان لوگوں نے بہت ہی برا کھلا ہمارا brain اچھی اور positive چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو associate کر لیتا ہے اور بری اور negative چیزوں سے اپنے آپ کو distance کر لیتا ہے ایک اور example بھی ہے جو ہم سب پہ پوری طرح سے اپلے کے بل ہوتی ہے اور وہ ہے driving اگر driving کرتے ہوئے کوئی ہمیں overtake کرے wrong sides ہے یہ تو بہت ہی جاہل driver ہے اسے driving بھی نہیں آتی اور اگر ہم کسی کو wrong side سے overtake کریں یہ تو بہت ہی فضول driver ہے گھاڑی چلانے نہیں آتی اور سڑک پہ آ گیا یہ سب egocentric biases ہے ہم اپنی biases کی وجہ سے اپنے آپ کو overrate کرتے ہیں مثلا ایک research ہوئی تو پتا چلا 88% drivers نے اپنے آپ کو above average rate کیا ہوا تھا اور amazing بات یہ ہے کہ یہی research جب 77 years and above لوگوں پہ کی گئی تو وہاں پہ بھی تقریباً ایسا ہی result تھا کہ 77 years سے زیادہ age کے لوگ بھی اپنے آپ کو above average drivers consider کر رہے تھے اگر آپ ایک second کے لئے سوچیں تو maths کے تمام اصولوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں کیونکہ 88% لوگ above average کیسے ہو سکتے ہیں reality میں ہمیشہ majority average پہ ہوگی ایک اور research میں ایک IT company کے employees سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں آپ میں سے کتنے لوگ top 5% میں fall کرتے ہیں تو 42% لوگوں کا خیال تھا کہ وہ top 5% میں ہے ایک university کے professors کے ساتھ جب research کی گئی تو ان میں سے 90% professors کا خیال تھا کہ وہ باقیوں سے بہتر ہیں سوال یہ ہے کہ کیوں اگر میرے پاس skill یا competence کم ہے تو میرے اندر confidence کیسے آ سکتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے یہ example دیکھیں یہ ایک painter ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کا نام ہے alif یہ تقریباً 6 مہینوں سے painting کر رہا ہے اور اس کے خیال میں اسے painting سے related اتنا کچھ پتا ہے اور ساتھ ہی اس کا خیال یہ ہے کہ painting سے related باقی اتنا کچھ رہتا ہے تو اسے تقریباً 90% چیزوں پہ grip آ چکی ہے اور اس کا confidence بھی of course 90% ہے یہ ایک اور painter ہے اس کا نام ہے noon جو تقریباً پچھلے 25 سال سے painting کر رہا ہے اس کو painting کے بارے میں اتنا کچھ پتا ہے لیکن کیونکہ اسے اتنا کچھ پتا ہے تو اسے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی اس field میں اتنا کچھ اور بھی ہے جو اسے نہیں پتا اور اس کے حساب سے اسے تقریباً 50% چیزوں کا پتا ہے اور اس کا confidence level بھی اتنا ہی ہوگا اب alif اور noon اگر کسی ایک جگہ پہ جائیں اور آپس میں بات کریں تو alif کا confidence level ہمیشہ noon سے زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ alif کو اتنا کم پتا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو کیا کچھ نہیں پتا اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لوگ آج بھی اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ زمین گول نہیں فلیٹ ہے یا زمین رکی ہوئی ہے وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس فیلڈ سے related اتنا بھی نہیں پتا کہ انہیں کیا کچھ نہیں پتا اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا کہ جو لوگ دننگ کروگر ایفیکٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ اس ایفیکٹ سے باہر کیوں نے نکل پاتے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایفریج ڈرائیور ہے اور اس نے اپنی پوری زندگی صرف ایک شہر میں ایک کارپیٹڈ روٹ پہ ہی گاڑی چلائی ہے تو اس کو اس وقت تک نہیں پتا چلے گا کہ وہ واقعی میں ایفریج ہے یا نہیں جب تک وہ اپنی گلتیاں ہیں اور پھر وہ اپنی گلتیوں کو ٹھیک کریں اور اپنے آپ کو پروف کریں کہ وہ واقعی میں اچھا ڈرائیور ہے آپ کے خیال میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سب کچھ کریں گے exactly ڈنننگ کروگر نے اپنی ایک فالو اپ ریسرچ بھی کی اور اس کے مطابق جو لو پرفارمر یا لو سکل لوگ ہوتے ہیں ان میں دو خرابی ہوتی ہیں اور اس افیکٹ سے نکلنے کے لیے یہ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں جب تک ہم کری اپنی 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 ہمارا دماغ ہماری بائیس کی وجہ سے ہمیں یہی بتاتا رہے گا کہ ہم بیسٹ ہیں اور ہم اسی خمار میں رہیں اور آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ دنننگ کروگر ہم سب کو افیکٹ کرتا ہے آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں ہم سب کے پاس انفرمیشن کا انلیمیٹی ایکسس ہے اور ہمارا برین ہمیشہ تھوڑی تھوڑی انفرمیشن کو ہنڈرڈ پرسنٹ شور سمجھ رہے ہوں تو ہمیں ایک سٹپ پیچھے ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ڈننگ کروگر افیکٹ کے شکار تو نہیں ہو رہے اور کیا ہمیں اس چیز کے بارے میں اتنا نالج ہے جس کے بارے میں ہم ہنڈرڈ پرسنٹ نالجیبل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے اور آئندہ بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ